ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کینگڈم پلانٹی اینڈ کینگڈم اینیمیلیا تو کینگڈم کسے کہا جاتا ہے کینگڈم کہا جاتا ہے گروپ کو یعنی ایسا گروپ جس میں کے لیونگ ٹھنگز کو رکھا جاتا ہے تو ایک گروپ کے اندر جو لیونگ ٹھنگز یا جاندار چیزوں کو رکھا جاتا ہے وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور اس کے علاوہ جب دوسرے گروپ میں رکھا جاتا ہے لیونگ ٹھنگز کو تو وہ اس گروپ سے مختلف ہوتی ہیں تو گروپ کو کیا کہا جاتا ہے کینگڈمز تو مختلف سائنٹسٹس نے یعنی مختلف سائنسدانوں نے لیونگ ٹھنگز یا جاندار چیزوں کو مختلف کینگڈمز میں تقسیم کیا ان میں سے جو زیادہ پاپولر جو سسٹم تھا اس کا نام تھا فائف کینگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم تو فائف کینگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں تمام لیونگ ٹھنگز یا جاندار اشیاء کو یا جاندار چیزوں کو پانچ بڑے کینگڈمز یا پانچ گروپ میں تقسیم کیا ان کینگڈمز کا نام کیا تھا کینگڈم مونیرہ کینگڈم پلانٹی کینگڈم اینیمیلیا کینگڈم فنجائے اور کینگڈم پروٹسٹا تو کینگڈم مونیرہ کینگڈم فنجائے اور کینگڈم پروٹسٹا کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم کینگڈم پلانٹی اور کینگڈم اینیمیلیا کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو کینگڈم پلانٹی کی بات کی جائے تو کینگڈم پلانٹی کے اندر تمام پودے شامل ہوتے ہیں جیسے کہ اس تصویر کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں سبز رنگ کے پودے نظر آ رہے ہیں تو کنگڈم پلانٹی کے اندر تمام پودے شامل ہیں اور کنگڈم اینیملیا کے اندر تمام اینیملز شامل ہیں یعنی اس گروپ کے اندر جن اورگنزمز کو یا جن لیونگ ٹھنگز کو رکھا جاتا ہے وہ تمام اینیملز ہوتے ہیں دنیا میں جتنے اینیملز موجود ہیں تو ان کو کنگڈم اینیملیا کے اندر رکھا جاتا ہے جیسے ہم یہاں پہ ڈک دیکھ رہے ہیں یعنی بتخ اور کیٹ دیکھ رہے ہیں یعنی بلی اسی طرح سے باقی جو جانور ہوتے ہیں ان سب کو کنگڈم اینیملیا میں رکھا جاتا ہے تو اب ہم ون بائی ون کر کے کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیملیا کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے کنگڈم پلانٹی کی اگر بات کی جائے تو اس کنگڈم کے اندر تمام پلانٹس شامل ہیں جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کنگڈم پلانٹی کے اندر دنیا میں پائے جانے والے تمام جو پودے ہیں وہ شامل ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تمام جو پودے ہوتے ہیں اس تصویر میں ہم نے کچھ پودے دیکھے تو تمام جو پودے ہوتے ہیں اس کو کنگڈم پلانٹی میں شامل کیا جاتا ہے تو زیادہ تر جو پلانٹس ہوتے ہیں یعنی پودے ہوتے ہیں وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں ملٹی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ یعنی کئی یا مور دین ون اور سیلولر کا مطلب ہوتا ہے سیل یعنی پودے کی جو باڈی ہوتی ہے وہ زیادہ سارے سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے جیسے اس تصویر میں ہمیں پودا نظر آ رہا ہے تو یہ پودا کافی زیادہ سیل سے مل کے بنا ہوتا ہے تو سیل کیا چیز ہوتی ہے سیل اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز ہوتے ہیں جن سے کہ لیونگ اورگنزمز کی باڈی مل کے بنی ہوتی ہے تو ملٹی سیلولر کا مطلب ہوتا ہے وہ اورگنزمز جن کی باڈی میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کافی زیادہ سیلز شامل ہوتے ہیں تو اس طرح سے زیادہ تر جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں اس کے علاوہ پودوں کے اندر ایک خاص قسم کا مادہ پایا جاتا ہے ایک خاص قسم کی چیز پائی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کلورو فل یعنی پودے جن سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی پیگمنٹ کہہ سکتے ہیں ہم کہ خاص قسم کا پیگمنٹ موجود ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کلورو فل تو پیگمنٹ کیا چیز ہوتی ہے پیگمنٹ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دوسری کو جو کسی اور چیز کو رنگ دیتی ہے تو کلورو فل سبز رنگ دیتی ہے یعنی جو پودوں کا رنگ ہمیں گرین یا سبز نظر آتا ہے وہ کلورو فل کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کلورو فل پودوں میں کہاں پہ موجود ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ پلانٹس کیا ہیں ملٹی سیلولر ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے زیادہ سارے سیلز مل کے ایک پودا بناتے ہیں تو پودے کے ہر اس طرح کے چھوٹے سے سیل کے اندر یہ والا چھوٹا سیل جو ہے وہ یہاں پہ بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے تو ہر سیل کے اندر اس طرح کے سبز رنگ کے مادے پائے جاتے ہیں یا پیگمنٹ پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے پودوں کا رنگ سبز نظر آتا ہے تو اس طرح کے جو خاص سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جو ہمیں گرین کلر کا یا سبز رنگ کا نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ ہے کلورو فل تو اس کلورو فل کی وجہ سے پودوں کا رنگ ایک تو سبز نظر آتا ہے دوسرا یہ کہ کلورو فل کی موجودگی کی وجہ سے پودوں کے اندر ایک خاص قسم کا پروسس ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے فوٹو سنتیسز تو فوٹو سنتیسز کا پروسس کلورو فل کی موجودگی کی وجہ سے پودوں میں ہوتا ہے تو فوٹو سنتیسز کا پروسس کیا ہے تو فوٹو سنتیسز کا پروسس وہ پروسس ہوتا ہے جس کی وجہ سے پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں تو پودے دن کے ٹائم سورج کی روشنی کی مدد سے ہوا سے کاربن ڈائے آکسائیڈ گیس کو استعمال کرتے ہیں یعنی سورج کی جو انرجی ہوتی ہے جو طاقت ہوتی ہے اس کی موجودگی میں ہوا سے کاربن ڈائے آکسائیڈ اور زمین سے پانی لیتے ہیں اور کاربن ڈائے آکسائیڈ اور پانی اس سبز رنگ کے مادے جسے ہم نے کلورو فل کہا ہے جیسے ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا اس سبز رنگ کے مادے کلورو فل اور سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں اور یہ خوراک یعنی فوڈ کس شکل میں ہوتا ہے گلوکوز کی شکل میں اور خوراک کے ساتھ ساتھ پودے آکسیڈ گیس کو ہوا میں ریلیز کرتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں اور اسی آکسیڈ کو تمام لیونگ ٹھنگز یعنی جاندار سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو خاص قسم کا پروسس ہوتا ہے جس میں کہ پودے کلورو فل کی موجودگی میں خوراک تیار کرتے ہیں اس پروسس کو فوٹو سنتیسز کا پروسس کہا جاتا ہے اور اگر اگزامپلز کی بات کی جائے کہ پودوں کے یعنی کینگڈم پلانٹی کے اندر کون کون سے خاص پودے شامل ہیں تو ان کے اندر کچھ خاص پودے جو ہم اپنے ارد گر دیکھتے ہیں ان میں شامل ہیں فانس پائن اور فلاورنگ پلانٹس یعنی ایسے پودے جس کے اوپر پھول اکتے ہیں تو یہاں پہ ہم تصویروں کی مدد سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پودے ہمیں کس کس طرح سے نظر آتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ جو پودہ ہے یہ کیا ہیں فانس یہ جو پودہ ہے یہ کیا ہے پائن ٹری اور یہ کیا ہیں کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں زمین پہ جس کے اوپر پھول لگتے ہیں تو انہیں فلاورنگ پلانٹس کہا جاتا ہے تو یہ تو تھی کچھ کنگڈم پلانٹی کے بارے میں معلومات اب ہم بات کریں گے کنگڈم اینیمیلیا کے بارے میں تو کنگڈم اینیمیلیا جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ گروپ ہے جس میں کے تمام اینیملز شامل ہیں تو کنگڈم اینیمیلیا کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اینیملز کین نوٹ پریپیر دیئر اون فوڈ یعنی اینیملز اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم نے پودوں کے لیے دیکھا تھا کہ پودے اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں کلورو فل کی موجودگی کی وجہ سے جبکہ اینیملز اپنی خوراک کے لیے دوسرے پودوں یا دوسرے جانوروں پہ انحسار کرتے ہیں یا دوسرے جانوروں پہ اور پودوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اینیملز کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اینیملز ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم اس تصویر میں دیکھیں تو ہورس نظر آ رہا ہے تو ہورس یا جو باقی اینیملز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں اور یہ حرکت یہ کیوں کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی خوراک حاصل کر سکیں اس کے علاوہ محفوظ مقامات پہ اینیملز رہ سکیں تو اینیملز کی اگر ایکزامپلز کی بات کی جائے یعنی کون کون سے اینیملز ہے جو ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ ہورس ہے اس کے علاوہ ڈاغ یعنی کتہ کیٹ یعنی بلی یہ کیا ہیں یہ کینگڈم اینیملیا سے تعلق رکھنے والے میمبرز ہیں یعنی جانور ہیں تو آج ہم نے پڑھا کینگڈم پلانٹی اینڈ کینگڈم اینیملیا کے بارے میں ببین ہے بانت پھڑھ مرنے پہ chlorپا